السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا دوسرا سیشن اور اس سیشن میں انشاءاللہ ہم چند قوالٹی اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلی قوالٹی جس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے جس کے اوپر آپ کو محنت کرنی ہے کونشیسلی محنت کرنی ہے اور ایک دفعہ محنت کرلیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو ساری زندگی فائدہ دے گی وہ محنت انشاءاللہ تو سب سے پہلی چیز ایک جو قوالٹی ویسٹر کے اندر ہونی چاہیے وہ اس کا ظاہری حلیہ ہے کہ اس کی اپیرینس اس کی ظاہری حلیہ ظاہری لباس کیسا ہے اس کا ظاہر کیسا ہے اور اسلام میں بھی اس حوالے سے بہت زود دیا گیا ہے اسلام میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ کا ظاہر آپ کے باطن پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کا باہر آپ کے اندر پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے باہر ساف ہے ستھرا ہے نیٹ اینڈ کلین ہے تو وہ لازمی آپ کے باطن پہ آپ کے انٹرنل جو ہیلتھ ہے یا آپ کی جو روحانیت ہے سپیرچل ہیلتھ جس کو کہا جائے اس کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے تو آپ کی اپیرنس وہ اگلے بندے کے اوپر اگلے بندے کے شعور اللہ شعور کو متاثر کرتی ہے اس کے اوپر ایک اثر ڈالتی ہے اثر پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو بھی اب یہ پوزیٹیو ہے ہوگا یا نیگٹیو ہوگا پوزیٹیو امپیکٹ ڈالے گا یا نیگٹیو یہ آپ کے حلیقے کے اوپر آپ کے ظاہر کے اوپر آپ کا لباس ایسا ہو آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں جس سے جو آپ کی ایڈیولوجی کی اکورڈنگ لی ہو جو آپ کی آپ کے مذہب آپ کی تحزیب روایات اور ثقافت کے اکورڈنگ لی ہو جو آپ کے اس مشن آپ کے اس مقصد جس کو آپ لے کر جا رہے ہیں اس کو بھی ریپریزنٹ کریں آپ کی اپیرنس سے آپ کا مقصد بھی آیا ہو آپ کے ظاہر سے آپ کا مقصد بھی آیا ہو آپ کا ویجن بھی آیا ہو تو اگر آپ کی ڈریسنٹ ایسی ہے جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں اور آپ کی ایڈیولوجی کی اکورڈنگ لی ہے اور آپ کے مقصد کو پیزنٹ کر دی ہے تو اس کا بہت اچھا تاثر جائے گا اور بہت سا پیغام پیغام کا ایک بڑا حصہ جو کیا آپ نے ان کو دین ہے میسیج جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو آپ بغیر بولے ڈیلیور کر دیں گے اپنی اپیرنس سے پرفیشنلزم ہونا چاہیے سوفیسٹیکیشن سوفیسٹیکیٹیڈ یہ کیا ہیں چیزیں اس میں مختصر عرض کر دیتا ہوں پرفیشنلزم کہ بھئی آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ نے شلوار کمیز استعمال کی ہے تو شلوار کمیز میں آپ ویس کوٹ کا استعمال کر لیں موسم کے مطابق کوٹ کا استعمال کر لیں اور آپ نیچے چوگر استعمال نہ کریں شلوار کمیز کے نیچے آپ شلوار کمیز کے نیچے فورمل شوز کا استعمال کریں کیجول کا استعمال نہ کریں پرفیشنلزم تو یہ ہے کہ فورمل شوز کا استعمال ہو جسے ایک اچھا تاثر جائے گا اگلے بندے پہ اور وہ چیز آپ کے اوپر جچے بھی یعنی جو کلر آپ نے استعمال کی ہے وہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کے اوپر آپ کے آپ نے جو ویسٹ کوٹ کا کلر استعمال کی ہے وہ آپ کے شلوار کمیز کے کلر کے ساتھ میں مثال دیا نوں سمجھانے کے لئے کہ شلوار کمیز کے کلر کے ساتھ آپ کے ویسٹ کوٹ کا کلر وہ سوٹ کرتا ہوں آپ کے شوز کے کلر وہ سوٹ کر رہا ہو جو آپ نے اوورال ٹوٹل ڈریسن کی ہے آپ نے جو ٹوپی استعمال کی ہے اس کے کلر بھی سوٹ کر رہا ہو اچھا لگ رہا ہو خوبصورت لگ رہا ہو میچ ہو یا کنٹراسٹ ہو جو بھی ہے لیکن خوبصورت لگ رہا ہو اچھا لگ رہا ہو کول کلرز ہو شوخ کلر نہ ہو اوور کلر نہ ہو اس سے آپ کا تاثر تو اچھا جائے گا ہی لیکن اس سے آپ کی ڈریسنگ سینس کبھی ان کو آئیڈیا ہوگا اور ڈریسنگ سینس کا آئیڈیا اگر ان کو ہو جائے گا تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو کم از کم آپ کے ویژن کو آپ کے اورگنیزیشن کو آپ کے مقصد کو اور کام کو فائدہ ہے جو اس ادارے کی طرف سے ریپریزنٹ کرنے کے لئے آ رہے اس ادارے کو جو ریپریزنٹیٹیو ہے اس ادارے کا اس میں یہ سینس ہے کلر کمبینیشن کی یہ کلر کنٹراسٹ کی یہ ڈریسنگ سینس اس میں ہے تو یہ آپ کے آپ کے ایکسپلوئیر کو آپ کے ذہنی استعداد کو ذہنی پختگی کو بھی شو کرتے ہیں اور اگر آپ نے ڈریسنگ ایسی کی ہوگی جو کہ آپ کے ایڈیولوجی کے مطابق نہیں ہے آپ کے ویژن اور مقصد کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی مقصد کچھ ہے اور ڈریسنگ کچھ اور میسج ڈیلیور کر رہی ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈریسنگ مطلب کی ایسی جینز پہنی ہوئی ہے اور نیچے ایسے فلیٹس اور بہت کیجول قسم کے شوز پہنے ہوئے اور اوپر ٹی شیٹ ہاف اور پی کیپ اور اس طرح کے گر ڈریسنگ ہے اور آپ جا رہے ہیں کسی ادارے میں اور آپ وہاں پہ جا کے ختم بہت کی حوالے سے پرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ڈریسنگ ہے وہ آپ کی اپیرنس ہے وہ آپ کے مقصد کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی بلکہ اس کے بالکل اگینسٹ آپ کی ایڈیولوجی کو بھی ڈیلیور نہیں کر رہے آپ کی تحصیب کو بھی ڈیلیور نہیں کر رہے آپ کی سماج کو بھی ڈیلیور نہیں کر رہے تو اس لئے ضروری ہے کہ جب میں جاؤں تو میری اپیرنس میرے ویجن اور میری ایڈیولوجی کو ریبیزرنٹ کر رہی ہوں اور آدھا کام تو آپ کا یہی کر دیتی ہے اپیرنس آپ کی کیونکہ جو اپیرنس آپ کی اچھی ہوگی اور مقصد کو بیان کر رہی ہوگی آپ کے نظریے کو بیان کر رہی ہوگی بتا رہی ہوگی ریپیزرنٹ کر رہی ہوگی تو اگلے کے دل میں آپ کی ریسپیکٹ بھی آجے گی کیسے کہ وہ اسے پتا ہوگا یار یہ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے جیسا یہ دکھتا ہے جو یہ دکھانا چاہ رہا ہے وہی یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ نہیں کہ دکھا کچھ رہا ہے اور بتا کچھ رہا ہے دکھتا کچھ اور ہے اور بتاتا کچھ اور ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن کب جب آپ آپ کی اپیرنس آپ کی ویجن مقصد اور مشن کو ریپیزرنٹ کرے گی تو اور اگر نہیں کر رہی ہوگی تو وہ خود کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ تو اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں سنسیر نہیں اس کو خود نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا اور کیسے کرنا اور میری ڈیریکشن کیا ہے کیونکہ اس کی اور اس کا مقصد جس کے لئے یہ کام کر رہے ہیں جن کو یہ ریپیزرنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور یہ خود کچھ اور ہے تو یہ تو دو کشتیوں کا سوار ہے کیونکہ منزل پہ نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلیٹی آپ کی اپیرنس سے بہت زیادہ حد تک کلیر ہو جاتی ہے تو یہ کچھ منہدی چیزیں تھیں آپ کی اپیرنس کے حوالے سے اب اس کے بہت مزید گفتگو کر لیتے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کی اپیرنس میں کچھ مزید ڈیٹیلز جس کو مختصر آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ آپ کی ڈریسنگ میں کن چیزوں کا دیکھا جائے گا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہم نے لباس استعمال کیا اس کا کلر کیا میچ کر رہا ہے میری پرسنیلٹی کے ساتھ کچھ ایسی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں یہ کچھ ایسی کلیز ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی کے اوپر میچ نہیں کر رہے ہوتے اچھے نہیں لگتے تو ہمیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے وہ کرنے چاہیے جو ہماری پرسنیلٹی کے اوپر جچ رہے ہوں جو ہمیں جس میں ہم اچھا بھی فیل کر رہے ہوں جب میچنگ کرنی ہے تو اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہے اور میں نے جیسے ارس کیا کہ ویسٹ کوٹ کا استعمال کرنا ہے یا موسم کے مدابے اگر کوٹ کا استعمال کرنا ہے تو اس کے کلر کو بھی آپ نے لازمی ایک طور پر دیکھنا ہے کہ وہ ایک صفیسٹیکیٹیڈ اور ڈیسنٹ کلر ہونا چاہیے اچھے نیلز آپ کی پروپر کٹیں ہونے چاہیے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص آپ ایسے شخص سے ملیں جس کے ناخن بڑے ہوں چاہے صاف ہوں چاہے وہ جتنا پروفیشنل بند ہے جتنا مرضی ادارے کا ہیڈ ڈایا جیسا بھی ہے جو بھی اسی پرسنیلٹی اور اس کے پروفائل ہے لیکن اگر اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر کیا اس کا ایک تاثر اور ایک امپیکٹ آتا ہے میرے اوپر تو نیگٹیو آئے گا اور یقینی دور پر آپ کے اوپر بھی نیگٹیو آئے گا تو اس لیے ہم دوسرے کی اینک سے دیکھ لیں خود کو کہ بھر جب ہمیں دوسرے کے ناخن بڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تو پھر ہمارے بڑے ہو ناخن دوسرے کو کیسے اچھے لگ رہے ہوں گے تو ناخن پروپر کرٹے ہونے جائیں آپ کے دانت صاف ہونے جائیں صاف ہونے جائیں بس واقعہ استعمال کریں ٹوٹ برش کا استعمال کریں لیکن دانت آپ کے صاف ہونے چاہیے یہ بھی بہت اچھا ایک تاثر دیتے ہیں اور اگر گندے دانت ہوں جس سے دو مسائل ہوں گے ایک تو سمیل اور دوسرا آپ بولیں گے جب یہ سمائل کریں گے تو آپ کے دانت جو گندے ہوں گے تو اگلے بندے کے بہت زیادہ برا اثر جائے گا خوشبو کا استعمال اسلام میں بھی ہے امام الانبیاء کی سنت بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے جو کہ بہت اچھا تاثر دیتے ہیں اگلے بندہ ریلیکس اور اچھے موڈ میں پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو میٹیریل ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پرفیشنلزم کو ہاں پہ پیزن کرے گا وہ آپ کے پاس کم از کم تین چیزیں لازمی ہونی چاہیے کہ جس ادارے کی طرف سے آپ جا رہے ہیں جو چیز آپ نے پیزن کرنی ہے ایک آپ کے پاس وزیٹر فائل ہونی چاہیے وزیٹر کارڈ ہونا چاہیے اور تیسری چیز سنگل پیچ انٹرڈکشن ہونا چاہیے وزیٹر ڈپارٹمنٹ کا یہ چیزیں تین لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ پروپر آپ انٹرڈکشن دے سکیں اگلے بندے کو اپنی بات سمجھا سکیں اپنا مقصد اپنا اپنا میشن سمجھا سکیں شوز میں پلے ارس کیا کہ کوششی کریں کہ آپ کے شوز فورمل ہوں کیجول نہ ہوں شوز صاف ہوں گندے نہ ہوں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی پرسنیلٹی بظاہر شوز کے علاوہ ساری اچھی تھی لیکن جب میری نظر شوز پہ پڑی تو اس کے شوز گندے تھے تو میرے دل کے اندر ایک دم ہی فیل جو اس کی پہلے تھی وہ بلکل اس کے برقس فیل آئی اور ایسا ہوتا ہے میں بھی جب اداروں میں جاتا ہوں تو دیکھا جاتا ہے اوپر سے نیچے تک شوز آپ کے پرسنیلٹی کا آپ کے شوز کا صاف ہونا آپ کی پرسنیلٹی کا بہت اچھا امپیک کرتا ہے اور اگر شوز گندے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی بہت بڑا تاثر اگلے بندے پہ جاتا ہے شوز فارمل بھی ہوں صاف بھی ہوں اور کلر سیلیکشن بھی آپ سے ارس کر دی کیسی ہو جو کہ سوٹ کر رہی ہو جو کہ فارمل ہو جو کہ پرفیشنلزم شو کر رہی ہو نہ کہ کیسیل قسم کے اور آور قسم کے لک کے ساتھ جو شوز ہوتے ہیں ان کے استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے قوالٹی اف آف وزیٹر میں ایک قوالٹی وزیٹر کی یہ بھی ہے کہ اس کی جو بوڈی لینگویج ہے اس کی بوڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس کی پرفیشنلزم کو اس کی سبجیکٹ کی اوپر گریپ کو اور اس کے میسیج کو آگے ڈیلیور کرنے میں اس کو بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ میسیج کا بہت سا حصہ آپ الفاظ کے ساتھ اپنے جسم کے حرکات و سکنات جسم کی بوڈی کی موومنٹس سے ڈیلیور کر پاتے ہیں کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے بات کے مطابق انداز اختیار کر لینا یہ سنت نبوی بھی ہے اس کے اپر ہمارا پور ایک سیشن ہے بوڈی لینگویج آپ کی فیسنگ اسپریشن آپ کے فیسنگ اسپریشن کیسے ہونے چاہیے آپ کے فیسنگ اسپریشن سمائلی ہونا چاہیے اینرڈیٹک ہونا چاہیے جس سے دوسرے بندے کو نرچی ملے مرجایا ہوا یا سلویٹیں پڑھا چہرہ اینرڈیٹک اور فریش آپ کا فیسنگ اسپریشن ہونا چاہیے جس سے اگلے بندے کو انرڈی ملے موٹیویشن ملے نا کہ ڈی موٹیوییٹ ہو آپ کو دیکھ آئی کونٹریکٹ جب آپ بات کریں ملے تو آپ کے آئی کونٹریکٹ مسافہ گئے سب سے پہلے تو آپ نے سلام کرنا نا سلام کریں تو آنکھوں میں آنکھیں ہونی چاہیے آئی کونٹریکٹ پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے اس کا ہی طریقہ ہوتا ہے دوسری چیز جب آپ گفتگو اسے کر رہے ہوں تو بھی آپ نے آنکھیں اس کی طرف رکھنی ہیں اور جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو بھی آنکھیں اس کوئی اور لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے تو یہ اچھا امپریشن نہیں جائے گا چاہے دس لوگ بیٹھے بیس لوگ بیٹھے جتنا مذہری مجمع بیٹھے آپ جس سے بات کر رہے ہیں جس سے آپ مخاطب ہیں آپ کا چہرہ اور آپ کے نظریں آپ کی آنکھیں اس کے اوپر دینا پڑے گا اس کی توجہ بھی دینی پڑے گی تو وہ involve ہو گا اور جب وہ بات کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ہی وہ بات کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں یا چہرہ وہ ادھر ادھر کر دائیں بائیں پھیر رہے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے ادھر دیکھ اب سلام جب کسی کی بات کو سنتے تھے تو آپ اپنا چہرہ نہیں اپنا پورا جسم اس کی طرف کر لیتے تھے مطلب اتنی توجہ دیتے تو اس کو اہمیت دیتے تھے اب اتنی توجہ اور اہمیت دی جائے گی تو آپ کے لیے اور وہ پھر آپ کی بات کو کتنی اہمیت دے گا جب آپ اس کی بات کتنی اہمیت دے رہے تو یہ میرے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ سلم پیارے بھائیو آپ نے جب بات کرنی ہے دونوں دونوں کنڈیشنز میں چہرہ اور آنکھیں آئی کنٹیکٹ آپ کا اس کی طرف ہی ہونا چاہیے وہ چاہیے در بلکل اکڑ کے بھی نہیں بیٹھ بڑی کو آپ نے بلکل اکڑ آلی ہے یا بلکل آپ فری اور ریلیکس ہو کے بیٹھ ایک نورمل انداز میں چیر کے اوپر بیٹھ نے گفتگو کر رہے ہیں تو کوشش کریں ٹیک نہ لگائیں گفتگو سن رہے ہیں تو اگر مسئلہ ہے کوئی وقت بھی آپ ٹیک نہ لگائیں تو اچھا امپریشن جائے گا ٹیک لگا لیتے ہو تو بندہ اگر سمجھ ریلیکس بہت زیادہ ریلیکس موڈ میں چلا گیا بندہ چلا بھی جاتا اس کا فیل جو جاتا اگر بندے کو ریلیکس موڈ کا جاتا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایکٹیو ہو کہ اس کی بات کو سنیں اور ایکٹیو ہو کے اس کی بات کا جواب بھی دیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ٹیک نہ لگائیں کرسی پہ کر بیٹھیں دو ایکٹیو ہو کے بیٹھیں ہاں یہ نہیں کہ سینے کو بہت چوڑا کرکے اکڑکے اور گردن کو اکڑا آکے بیٹھے ہوئے اور نہ ہی زیادہ ریلیکس ان دونوں کے درمیان یعنی کی میانہ روی اور بوڈی پوسچر میں آپ کا جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے مطابق اپنے ہاتھوں کا استعمال ہے اپنے انگلیوں کا استعمال ہے اپنے بازوں کا استعمال ہے اپنی بوڈی کا استعمال ہے الفاظ کے مطابق یعنی کہ الفاظ کچھ اور استعمال کر رہے ہیں اور بوڈی لینگویج سے کچھ اور میسی ڈیلیور ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے الفاظ کے مطابق بوڈی لینگویج ہاتھوں کا استعمال انگلیوں کا استعمال ہونا چاہیے اگر سننے والے کی بات میں کوئی ایسی گفت بات ہے جو کہ افسوسناک ہے تو آپ کے فیسنگ اسپریشن اس کے مطابق چینج ہو جائیں کوئی ایسی بات ہے جو موٹیویشنل ہے تو آپ کے فیسنگ اسپریشنس چینج ہو جانے چاہیے اور اگر کوئی فنی بات ہے تو اس کے مطابق آپ کے فیسنگ اسپریشنس چینج ہو جانے چاہیے اور کوئی بہت پروفیشنل بات ہے تو اس کے مطابق آپ کے فیس انکسپریشنز چینج ہو جانے چاہیے اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کو پریکٹیس کرنے کی ضرورت ہے اس کو آپ کو کوئنشیسلی کرنے کی ضرورت ہے تو آہستہ ایسے چیزیں آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ بن جائیں گے ایسے ہی بیٹھنے کے حوالے سے بھی ارس کر دیا ہے کہ اگر سینئر ہے سامنے اور سینئر ہی ہوگا یقینی اسی بات ہے تو پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہ بیٹھیں یہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کے اس انداز میں اس کے سامنے بیٹھیں جو جس میں وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لئے فوکس کرنا آسان مثلا وہ ٹیبل لگا ہوا اس کی چیر کے ڈیفرنٹ رائیڈ پہ لیفٹ پہ فرنٹ پہ چیرز یا سٹنگ ارینجمنٹ ہے تو آپ نے کوششی کرنی ہے کہ اس کے پاس یا اس کے قریب اس چیر پہ یا اس صوفے پہ آپ نے بیٹھنا ہے جس پہ اگر آپ بیٹھ کے گفتگو کریں تو اس کے لئے آپ کی طرف فوکس رکھنا آسان ہو یہ نہ کہ اس کو اپنا پوز یا اپنا بوڈی بلکل ہی چینج کرنا پڑے بوڈی کا یہ کہلیں کہ اس کو اپنا پورا جسم کو تبدیل نہ کرنا پڑے آپ کے لئے اینگل کو چینج نہ کرنا پڑے آپ کے لئے اس اینگل میں بیٹھیں جاکے کہ اس کے لئے آپ کی بات کو سننا اور فوکس کرنا آسان ہو کبھی اکثر ہوتے ساتھ ہی بلکل لیفٹ پہ جاکے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو پھر بلکل ہی اپنی چیر کو یا اپنی بوڈی کو کے اینگل کو چینج کرنا پڑتے ہیں رائیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو چینج کرنا پڑتے ہیں لیفٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں چیز چینج کرنا پدہ отношiversary سب سے آسان یہ کہ اس کے سامنے بیٹھے تو وہ جس انگل پر بیٹھا ہوا ہے اسی انگل پر آپ کے پر فوکس اس کا رہے گا جو رائپڈ اور لیفٹ پیٹھے ہیں اس کے پر بھی ان کا فوکس رہے گا تو یہ اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے اور جب آپ نے اس سے ہاتھ ملانا ہے تو طریقہ یہ ہی ہونا چاہیے کہ جب ہاتھ ملائیں تو پورا ہاتھ ملائیں چند انگلیاں نہ ملائیں اور پورا جب ہاتھ ملائیں تو یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ دوبائیں اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ دھیلا ہو درمیانہ ہو نہ بہت زیادہ دوبانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو دھیلا رکھنا ہے تو اس سے آپ کا پروفیشنل ایٹیٹوڈ جائے گا باقی کچھ کالٹیز ہیں ویسٹر کی انشاءاللہ جو باقی رہ گئے ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں انشاءاللہ جو باقی بہت زیادہ جو باقی بے ب служب